بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام پر یہ ہمارا پانچمہ لیکچر ہے جس میں ہم حضور نبی کریم اور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو مختصراً بیان کریں گے مدنی زندگی پر ہمارے پہلے دو لیکچر ہو گئے ہیں جس میں حضور نبی کریم اور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے پہلے سات سال کو بیان کیا گیا اور اس لیکچر میں ہم فتح خیبر سے شروع کریں گے فتح خیبر خیبر میں یہودیوں کے قبائل آباد تھے وہاں انہوں نے چھ مضبوط کلے بنا رکھے تھے جن میں اپنے آپ کو انہوں نے محصور کر رہا تھا ان کلوں میں سب سے زیادہ مضبوط کلہ کاموس تھا ان کلوں میں بیس ہزار سپاہی موجود تھے سب سے پہلے کلہ نام کو فتح کیا گیا اس کے بعد دوسرے چار جو کلے تھے ان کو بھی فتح کر لیا گیا آخر میں کلہ کاموس رہ گیا جو سب سے مضبوط کلہ تھا کاموس مرحب کا کلہ تھا مرحب جو عرب کا مشہور پہلوان تھا جس کو ہزار لوگوں کے سپاہوں کے برابر سمجھا جاتا تھا مسلمانوں نے کافی دن تک اس کے لوگوں کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جس کے ہاتھ میں علم دوں گا وہی اس کو فتح کرے گا اب سب لوگ منتظر تھے کہ کس کو یہ عزاز ملتا ہے صبح جب ہوئی تو حضور نبی کریم آر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اس وقت آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے حضور نبی کریم آر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں شفایاب ہو گئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرحب سے سامنا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کو ہلاک کر دیا تو آخر کار بیس دن کے مسلسل حملوں اور محاصرے کے بعد اس قلعے کو بھی فتح کر دیا گیا اس غزوہ میں فتح خیبر میں 93 یعنی 93 یعنی 93 یہودی مارے گئے اور پندرہ مسلمانوں نے شہادت پائی تمام زمین خیبر کی زمین مسلمانوں کے قبضے میں آگئی تھی تو یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام سے درخواست کی کہ زمین کو ہمارے پاس رہنے دیا جائے ہم مزاربت کے طور پر اس میں کاشتکاری کریں گے اور اس کی پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیا کریں گے تو اس طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے خیبر کی زمین یہودیوں کو ہی دے رکھی سریعہ معادتہ جو آٹھ ہجری میں یہ جنگ ہوئی سریعہ سے مراد ایسی جنگ جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت نہ کی ہو بلکہ لشکر تیار کر کے بھیجا ہو شام کی سرحد پر عیسائی لوگ مقیم تھے ان کا سردار جس کا نام تھا شرجیل بن عمر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک سفیر حضرت حارس بن عمر کے ساتھ اپنا خط بھیجا شرجیل کے پاس تو شرجیل نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے سفیر کو شہید کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کا قساس لینے کے لیے تین ہزار کی فوج تیار کی اور اس کے چار سپہ سالار مقرر کیے آپ نے فرمایا سب سے پہلے سپہ سالار کا علم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہو جائیں تو اس کے بعد فوج کی سپہ سالار حضرت جعفر تیار ہوں گے اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے اور اگر حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ reproduce فوج کی سپہ سالار ہوں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی حال میں ہی مسلمان ہوئے تھے تین ہزار مسلمانوں کی فوج مدینہ سے روانہ ہوئی تو وہاں روم سے بھی عیسائیوں کی فوج پہنچ چکی تھی جن کی تعداد کم و بیش ایک لاکھ تھی جنگ شروع ہی حضرت زائد رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے پھر حضرت جعفر تیار بھی شہید ہوئے بعد میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے تو آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی سپا سالاری کو سنبھالا اور فوج کو بڑی مہارت کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ وہاں سے واپس لے آئے فتح مکہ فتح مکہ جو آٹھ ہجری میں ہوا تھا سلاہ حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا کہ کوئی بھی فریق دوسرے فریق پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا دو قبیلے تھے ایک بنو خزاع جو مسلمانوں کے ساتھ تھا اور دوسرا قبیلہ تھا بنو بکر جو قریش کے ساتھ تھا بنو بکر کے لوگوں نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاع کے لوگوں کو قتل کیا تو بنو خزاع کا ایک وفد حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے مدد طلب کی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کفار کے پاس ایک پیغام بھیجا جس میں تین شرائط رکھی گئیں کہ یا تو ان مقتولوں کا خون بہا واپس دیا جائے نمبر دو قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائے اور نمبر تین یا اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوڑ کیا تو کرتا بن عمر جو قریش کی جانب سے سردار تھا تو انہوں نے فوراں کہا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے مطلب کہ ہم سلحہ حدیبیہ کا معاہدہ توڑتے ہیں بعد میں جب دوسرے سرداروں کو پتا چلا تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ دوبارہ سے سلحہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے اس کا تجدید کی جائے لیکن بعد میں اس کو دوبارہ سے معاہدہ نہیں کیا گیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے مکہ کی طرف جانے کی تیاریاں شروع کر دیں اور آٹھ ہجری کو دس ہزار صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے جب مکہ کے قریب پہنچے تو مرہ الزہران کے مقام پر پہنچ کر حضور نبی کریم علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمام مسلمان الگ الگ طور پر آگ روشن کریں تو جب آگ روشن گئی گئی تو مکہ کے چاروں طرف روشن ہو گئے اور مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر وہ ڈر گئے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام صبحوں کو مکہ میں داخل ہوئے تو ایک طرف سے حضرت خالد بن ولید کی جو گروہ تھا اس کا قریب کے لوگوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی جس میں تھوڑا سا نقصان ہوا اور بالآخر مسلمان مکہ میں داخل ہوئے مکہ میں داخل ہونے کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو لوگ اپنی ہتھیار ڈال دیں گے یا اپنے دروازے بند کر دیں گے یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائیں گے یا حضرت ابو سفیان کے گھر چلے جائیں گے تو ان کو کچھ نہیں کہایا جائے گا تو آخر کر تمام لوگوں نے اپنی ہتھیار ڈال دیئے اور حضور نبی کریم علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے دو ساٹھ بطنوں کو نیچے گرائیا اور خانہ کعبہ کو بطنوں سے صاف گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر جا کر خانہ کعبہ کے اندر تصویریں بنی ہوئی تھی ان کو مٹائیں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ پر آزان دی اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے خانہ کا مدینہ مکہ میں خطبہ پڑھا اور اس کے بعد کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام واپس مدینہ کی طرف لوٹ گئے غزوہ ہنین فتح مکہ کے فوراں بعد کچھ مکہ کے ایسے قبائل تھے جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بارہ ہزار کا لشکر تیار کیا اور ہنین کی طرف روانہ ہوئے تو یہ ایک پہلا غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی تو غرور میں آ کر کچھ مسلمانوں نے یہ کہا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی یہ ادا پسند نہیں آئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے اور ترجمہ اس طرح ہے کہ اور ہنین کے دن جبکہ تمہاری کسرت نے تم کو خود پسندی میں ڈال دیا پس وہ کسرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وسیع ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی جب جنگ شروع ہوئی تو وقتی طور پر مسلمان جنگ ہارنے لگے تھے اور وہ میدان چھوڑ کر پیچھے بھاگنے لگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو اور تمام سپاہیوں کو آواز دی کہ یا معاشر الانصار یعنی کہ اے انصار کے لوگو تو پھر انصار کے لوگوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں تو اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز بلند کی اور تمام مسلمانوں کو دوبارہ سے جنگ کی طرف واپس بلائیا تو مسلمانوں نے دوبارہ آ کر حملہ کیا اور کفار کے لشکرسوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تو کفار کا لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا ایک لشکر اوتاس کی طرف بڑھ گیا اور دوسرا طائف کی طرف تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اوتاس والے لشکر کی طرف بھیجا فوج کے ساتھ اور حضور نبی کریم علیہ السلام خود طائف کی طرف جو لشکر گیا تھا اس کے پیچھے گئے بیس دن تک مسلمانوں نے محاصرہ جاری رکھا آخر کار وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے غزبہ تبوک نو حجری کو حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ ہر کل بادشاہ نے چالیس ہزار کا لشکر تیار کر رکھا ہے اور وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اس وقت مسلمانوں کی پرکہ سالی تھی اور مسلمانوں کی حالات صحیح نہیں تھے اس کے باوجود تمام مسلمانوں نے بھڑ چڑھ کر جہاد میں حصہ لیا اور اپنے گھر کی تمام چیزیں اسلام پر اور جہاد پر قربان کر دی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا اور جب تبوک کے مقام پر پہنچے تو پتا چلا کہ وہ خبر غلط تھی یعنی کہ ہر کل بادشاہ کی طرف سے کوئی جنگ کی تیاری نہیں ہے اور نہ ان کا لشکر کوئی جنگ کے لیے آ رہا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیس دن تک تبوک میں قیام کیا پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام واپس مدینہ کی طرف لوٹ آئے اور اس طرح یہ جنگ بغیر جنگ کے یہ معاملہ ختم ہو گیا عام الوفود نو ہجری کو ہی عام الوفود بھی کہا جاتا ہے کہ عرب کے بہت سارے ایسے قبائل تھے جو اس چیز کے انتظار میں تھے کہ قریش اور مدینہ کی اسلامی ریاست کے درمیان کیا فیصلہ ہوتا ہے کون جیتا ہے تو فتح غزوہ تبوک کے بعد جب دوسرے قبائل پر یہ ظاہر ہو گیا کہ مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں تو آہستہ آہستہ تمام قبائل اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے پہلے ایسے قبائل جو پہلے سے اسلام سے متاثر تھے لیکن بڑی قوتوں سے ڈرتے تھے ان لوگوں نے آ کر مدینہ میں آتے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں سوالات کرتے تھے اور اتمینان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تھے اس طرح سے نو ہجری میں بہت سے وفود مدینہ میں تشریف لائے جس کی وجہ سے نو ہجری کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے خطبہ حجت الودا حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج پڑا تھا اور وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا آخری حج دس ہجری میں ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام نے حج کے تیاری کی تو تقریباً سوہ لاکھ مسلمان آپ علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے حج کیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام نے قدم قدم پر مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیمات دیں اور حج کے مناسق اور ارکان سمجھائے اور سب سے اہم خطبہ اور سب سے بڑا خطبہ اور دین اسلام کی تمام تعلیمات کا جس میں نچوڑ ہے وہ نوزل حجہ کو عرفات کے مقام پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے تمام معاشرتی سیاسی اور مذہبی احکام مسلمانوں کو یاد دلائے جس میں حقوق اللہ حقوق العباد عورتوں کے حقوق غلاموں کے حقوق اور جاہلیت کی تمام پرانی رسموں کا خاتمہ اور سود کو حرام قرار دیا گیا معاشرے میں خوت مساوات اور بھائی چاریخ کی حضور نبی کریم علیہ السلام نے تلقین کی اور اسی خطبے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ بھی اشارہ دے دیا کہ اگلے سال شاید ہماری ملاقات نہ ہو فصال گیارہ حجری میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو سردرد کی شکایت ہوئی حضور نبی کریم علیہ السلام پہلے مسجد میں نماز ادا فرماتے رہے جب آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے تمام ازواج محترات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرے میں مقیم ہو گئے بارہ رویہ الاول کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے سکون محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو تمام صحابہ کرام نماز میں مشغول تھے یہ منظر دیکھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسکرایا اور پھر واپس اپنے حجرے میں تشریف لے آئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام پر بار بار جو ہے غشی ہو رہی تھی اس دوران حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسواق فرمایا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی آہستہ آہستہ سانس اکڑنے لگے تو آپ نے فرمایا الصلاح وما ملکت ایمانکم نماز اور غلام پاس ہی آپ کے پاس پانی رکھا ہوا تھا جس میں بار بار حضور نبی کریم علیہ السلام ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر مل لیتے تھے اس دوران آپ نے ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ فرمایا بلی رفیق الاعلا بلی رفیق الاعلا بلی رفیق الاعلا کہ اب کوئی نہیں وہی رفیق اعلیہ ہی درکار ہے اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے رفیق اعلیہ سے جاملے بلی رفیق